تو گیانواپی شنگار گوری معاملے پر انجومن انتظامیہ مسازد کمیٹی مسلم پکش کے عدیبکتہ توحید خان نے کہا ہے کہ اس آئی کے لیے ہم سب ہی میں 19 مئی کو اپنی آپتی داخل کریں گے سپریم کورٹ میں آپتی داخل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر کے تیہ کریں گے کہ سپریم کورٹ میں کب آپتی کو داخل کیا جائے گا انڈیا نیوز سمواداتا سے باتشیت کرتے ہوئے مسلم پکش کے عدیبکتہ توحید خان نے اور کیا کچھ کہا ہے آئی آپ کو سنو باتیں جیانواپی مسجد اور سنگار گوری کا معاملہ ایک بار پھر سے سرکیوں میں ہے ہمارے ساتھ مسلم پکش کے عدیبکتہ انجومن انتظامیہ مساجد کمیٹی کی جو عدیبکتہ ہیں توحید خان صاحب موجود ہیں سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اے ایس آئی کئی اب آدیس آ گیا کہ یہ باقیدہ سیولینگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو پکش کے عدیبکتہ جو بشتر سنکر جائن ہے انہوں نے کہا کہ پورے پریشر کی باقیدہ آپ اے ایس آئی کی جہاں چھونی چاہیے انہوں نے کل پراتنا پتر بھی داخل کیا اس کو لے کر 22 تاریخ کو ڈیٹ رکھی گئی ہے تو مسلم پکش اب کون سے قدم اپنا نہیں جا رہے ہیں دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو ہائی کورٹ نے کاربن ڈیٹنگ کے سمبند میں جو آدیش پاریت کیا ہے اور لوگر کورٹ کو ریفر کیا ہے کہ یہ اپنی ویوستہ کا انصار اس کی کاربن ڈیٹنگ کروائی جائے وہ ابھی آڈر ہائی کورٹ کا ہے اس کو بھی آگے چیلنج کرنے کی ابھی بات چیت چل لئی ہے کہ مسلم پر سپریم کورٹ جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل راکھی سنگھ والے کیش میں اسی سے لگتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا کاربن ڈیٹنگ کا آڈر ہوا ہے اسی سے پرباویت ہو کے انہوں نے کل ایک اپلیکیشن تین کیسز میں فائل کیا ہے کہ سب اس کی جو آرکیلوجیکل سروے آپ انڈیا سے پورے پریسر کا سروے کرائے جائے تو اس کی کاپی کل ہم لوگ کو ملی ہے اور 19 تاریخ تک اس کا اپجیکشن فائل کرنا ہے اور 20 تاریخ کو اس اپلیکیشن کا ڈسپوزل ہے اب اس اپلیکیشن کا اپجیکشن 19 تاریخ تک ہم لوگ داخل کر دیں گے جہاں تک پورے پریسر کے آرکیلوجیکل سروے آپ انڈیا سے سروے کرانے کا پرسن ہے یہ تو بلا وجہ کیس میں پیشیدگی پیدا کرنے اور کیس میں کو لنگر کرنے کے پرپس سے دیا گیا ہے پورے پریسر کی آرکیلوجیکل سروے آپ انڈیا سے سروے کرانے کی